بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں تائر فروق تائر آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں چینل سب کی دنیا سے دوستو آج میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ٹوپک لے کر آیا ہوں کہ بحثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں جبکہ ہم ایک سلجی اور ذہین اور نہایتی ایک مورل قوم تھے جو اچھے لائل پر بات کرتے تھے لیکن اس وقت ہمارا مورل اتنا کیوں کم ہوتا جا رہے ہیں کیوں نیچے ہوتے جا رہے ہیں ہماری سیاسی جو حفظہ ہے اس میں اتنی گرمی کیوں اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور نفس کا اور ماں بین اور بیٹی کا بھی خیال رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں بحثیت قوم ہمارا کیا لیول بنتا جا رہا ہے سب سے پہلے عمران خان جب ایران کے دورے پر تھے تو عمران خان صاحب نے ایران پر ایک دیشگردی کے حوالے سے ایک ایسا بیان دے دیا جو ایک طور پر بہت زیادہ میڈیا پر شوشل میڈیا پر اور فیس بک وغیرہ ٹویٹر پر بہت تیز سے ساتھ وائرل ہوا اس کے بعد عمران خان جب پاکستان واپس آئے پاکستان کو واپس آتے ہی انہوں نے جب کے پی کے علاقے میں جا کر وانہ میں تقریر کی تو اس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بلاول صاحبہ کیا تو اس بیان نے اور زیادہ ہوا پکڑ لی تو یہ تو بیان عمران خان صاحب کا بنتا تھا کیونکہ جو عمران خان صاحب نے ایران میں بیان دیا تھا اس کو کور اپ اور شیڈو کرنے کے لیے عمران خان کو یہ بیان دینا پڑا کیونکہ اگر یہ بیان مران خان نہ فضا میں چھوڑتے اور نہ اس طرح تیر اندازی فضا میں کرتے تو شاید عمران خان صاحب کا جو ایران میں دیا ہوا بیان ہے وہ ابھی تک ڈسکس ہو رہا ہوتا یہی سیاسی چالے ہیں اور اس کو سیاسی چال کا جاتا ہے کہ ایک بڑے بیان کو کور اپ کرنے کے لیے ایک چھوٹا بیان فضا میں چھوڑا جائے مران خان نے وہی کیا جاؤ مران خان نے ایک انٹرنیشنل لیول پر دیا ہوئے بیان کو کور اپ دینے کے لیے ایک نیشنل لیول کا بیان دے دیا جو اس کو کور اپ کر گیا مگر یہ بیان جو ہے افضا میں ایک بڑی عجیب سی گرمہ گرمی چھوڑ گیا جب اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور انہوں نے کچھ چند قدم مران خان کے بیان سے آگے بڑھ کر کچھ الفاظ ادا کر دیئے وہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو امپیر کی انگلی پسند آئی کے نہیں اور دوسری طرف انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ امپیر کو تبدیلی پسند آئی کے نہیں آئی بڑی زومینی بات کر دی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور اسی افضا گرم ہو اور اس طرح کی گرمہ گرمی چار رہی ہے اور اس میں شیخ رشید صاحب انٹری نہ ماریں تو کیسے ہو سکتا ہے اسی دوران شیخ رشید صاحب نے پور انٹری ماری اور کہا کہ اگر آپ میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی فی مل کے یا مل کے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شیخ رشید کیسے پیچھے رہ سکتے تھے کیونکہ شیخ رشید چکٹی چپٹی اور گرمہ گرم مسالے دار باتیں چھوڑنے میں اپنا کوئی سانی نہیں دکھتے انہوں نے بہتی مہارت کے ساتھ اپنی بات کو فضا میں گمائیا اور لطف اندوز ہوتے رہے پریس کانفرنس کے دران تیسری طرف جانگ جو پارلیمنٹ میں اپنے جوش خطابت میں آگئے جو کابی سلجے ناہائت دھیمے انداز کے اور پی ٹی اے کے پڑے لکھے پارلیمنٹرین سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی بلاول بھوٹو زرداری اور پیپر پالٹی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ہم ناہل ہیں تو آپ ناہل ترین ہیں میں ان حضور اور ان جیسے دور اندیش لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دو ہزار آٹھ کا کمپیٹیشن دو ہزار انیس میں کر رہے ہیں جہاں ایک کلک پر دنیا تبدیل ہو جاتی ہے جہاں ایک کلک پر آگے چلے جاتی ہے دنیا اور پیچھے مڑھ کر دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ ایک دس سال کا ڈسٹنس ڈال کر اس کو اور آج کے دور کو کمپیریزن کر رہے ہیں جو قومیں پیچھے مڑھ کر دیکھتی ہیں وہ قومیں آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی ہماری قوم کو ہمیشہ آگے کی طرف سوچنا چاہیے پیچھے مڑھ کر اگر دیکھتے رہیں گے تو پھر آگے والی منزل ہم بھول جائیں گے ہمیں پیچھے مڑھ کر دیکھنا نہیں ہے ہمیں آگے کی طرف جانا ہے اگر پیپل پارٹی نے چار وزیر خزانہ تبدیل کیے ہیں تو کیا آپ چھے وزیر خزانہ تبدیل کریں گے نہیں آپ نئے پاکستان والے ہیں بھائی آپ کو چھے نہیں ہیں آپ کا تو ایک ہی ہیرو تھا آپ کا تو ایک ہی وزیر خزانہ تھا جو آپ نے لیکشن سے پہلے ہی بتا دیا تھا آج اس کو ناکام کر دیا آپ نے پھر آپ نیا ایک امپورٹنڈ وزیر خزانہ لے کر آگے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چار کیت ہوئے نائلترین واقعی وہ نائلترین تھے اس لیے وہ آج عکومت میں نہیں ہیں اگر ایلترین ہوتے تو عکومت میں ہوتے وہ نائلترین ہے اس لیے وہ عکومت میں نہیں ہے نون لیک والے نائلترین ہے وہ بھی اس لیے حکومت میں نہیں ہے آپ اس وقت اہل ترین ہیں آپ نا اہلوں کا مقابلہ نہ کریں دوستو بھائیو آپ نا اہلوں کا مقابلہ نہ کریں آپ آگے بڑھیں آپ اہل ثابتوں اور اگلے پانچ سالوں پر اپنی گریپ مضبوط کریں ورنہ آپ بھی نا اہل ترین ہو کر انہی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں فیس بوک پر ٹویٹر پر ویڈس اپ پر اور شوشل میڈیا کے ویب سیٹ پر اس کو شیئر کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید اچھی اچھی ویڈیو اور انفرمیشن شیئر کرسکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ